اسلام علیکم یوٹو فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم آپ کے لیے بہت ہی زبردستہ ایسا فیشل سیکیاں ہیں جس کے لیے آپ کو نہ تو پولر جانے کی ضرورت رہے گی اور نہ ہی کسی مہنگے سے مہنگے ایسی پروڈیکٹ کی جو کہ آپ کی سکن کو بہت بری طرح سے ڈیمج کرے آج کی اس ریمیڈی میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس فیشل کو ہم نے کیسے تھیار کرنا ہے اور اس کے دو سٹرپ ہوں گے اور بہت ہی ایسی انگریڈین سے آپ اپنی سکن کو بہت زیادہ لائٹن کر سکتے ہیں اور برائٹن کر سکتے ہیں اس میں ہم جن انگریڈین کا استعمال کریں گے وہ بہت ہی ڈیپ لی آپ کی سکن کے اوپر ورک کر کے آپ کی سکن کو بلکل ٹین فری کرے گا پگمٹیشنز کو ختم کرے گا اس کے لیے ہم جن انگریڈین کا استعمال کریں گے یہاں پہ ہم بلیچ ایکٹیویٹر کا استعمال کریں گے جو کہ کسی بھی بلیچ کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اور وائٹننگ کیپسلز کا بھی ہم اس میں استعمال کریں گے یہ بھی بہت ساری فارمولا کریموں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں ہم ایڈ کریں گے کھیرہ جی کھیرے میں ہوتے ہیں ویٹامن سی اور بہت زبد سے کولنگ سٹریک جو کہ ہماری سکن کو ٹین فری کرتے ہیں پگموٹیشنز کو ختم کرتا ہے ہماری سکن کے اوپر سے سکارز کو ختم کرتا ہے ایون ٹون ہو تو اس کو ایون ٹون پر لانے میں ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ حالفل ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن بہت زیادہ پرٹیکٹ لگے لائٹن لگے برائٹن لگے تو آج کی سرمیڈی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہاں پہ ہم نے جو کرش کر لیا تھا آدھا کھیرے کو ہم نے کسی کرشر کی مدد سے کرش کر لیا ہے اور ہاتھوں کی مدد سے آپ سٹینر کی مدد سے بھی اس کے جوس کو سیپرٹ کر سکتے ہیں ہم نے ہاتھوں کی مدد سے اس کو سیپرٹ کر لیا تقریباً ایک سے ڈی ٹیبل سپون یہاں پہ ہم اس کے جوس کے ساتھ اس فیشلز کو تیار کریں گے اس کے بعد جو ایکسس بچ جائے گا اس کو اویس ٹرمت کیجئے گا اس میں چھینی ایڈ کر کے آپ اپنے سکین کے سکربنگ بھی کر سکتے ہیں کیرے کے جو جوس ہوتا ہے اس کو بہت سارے سے مہنگے سے مہنگے پروڈکٹ میں بھی یوس کیا جاتا ہے لیکن جب اس میں کیمیکلز اور پرزروٹیوز ایڈ کیے جاتے ہیں تو اس کی بہت ساری افادیت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم اس میں ایک عدد ایڈ کریں گے وائٹننگ کیپسلز ہی ہیں وائٹننگ کیپسلز ہمارے سکین کے اوپر سے جتنی بھی میل کو چیل ہوگی گندگی ہوگی اس کو ریموو کرنے کے احساس بہت ہی ڈیپلی ورک کرے گا اور ہمارے سکین کو ایون ٹھون پہ لے کے آئے گا اس کے لئے آپ نے کسی بھی پنسار کسی بھی میڈیکل سٹور سے آپ کو یہ ایزیلی مل جائیں گے اور بہت کم بجٹ میں یہ آپ اس کو لے سکتے ہیں تقریباً دس روپے کا ایک ملتا ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے حل ہو جائے اور ہمارے سکین کے اوپر بہت ہی گڈنس سے ورک کرے اس کے بعد آپ نے کسی بھی بلیچ کا ایکٹیویٹر لینا ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی بلیچ موجود نہ ہو تو اس کی جگہ آپ کھانے کا سوڈا بھی استعمال کر سکتے ہیں مجھے یہ بہت زیادہ سوٹیبل کرتا ہے اور میں ہفتے میں اس دفعہ ایک دفعہ اس فیشل کو ضرور ٹرائے کرتی ہوں اگر آپ میرے رنگ کو دیکھیں سکتے ہیں کتنا زیادہ برائٹن ہے اور لائٹن ہے میں انہی انگریڈینس کا استعمال کر کے اپنی سکین کو نیچرل طریقے سے بہت زیادہ ڈیپلی کرتی ہوں میں ڈریکٹ اپ بلیچ کا استعمال بلکل بھی نہیں کرتی اپنے اچھی طرح سے جیسے مکس کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہم نے اس میں وائٹننگ کیپسل ایڈ کیا تھا تھوٹھ چھوٹے سے لمس اس میں ابھی باقی ہیں اس کے بعد ہم اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے اس میں ایڈ کریں گے تقریباً ایک ٹیبل سپون یوگرٹ چیہاں دیں ہی جو ہم گرمے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں یہ بہت زبردست ہے انٹیویو ایکسفولیٹر ہوتا ہے جو کہ آپ کی سکن کو لائٹن بھی کرتا ہے برائٹن بھی کرتا ہے میلکوچر کو دور کر کے آپ کی سکن کے اوپر سے بہت دیپلی ورک کرتا ہے اور ڈیمیس سکن کیر سکن جو ہوتی ہے آپ کی اس کو رپیئر کرنے میں اور اس کے علاوہ اس کو ڈیٹ سکن کی لیر کو اتارنے میں بہت زیادہ ہیلپفل ہوتا ہے یہاں پہ ان تمام چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے ڈینوس کے بعد اس کلینزر کو ہم نے اچھی طرح سے اپنے فیس پہ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے ہینڈ اور فیڈ پہ اس کو ضرور استعمال کیجئے گا ایک ہفتے میں دو دفعہ آپ اپنے ہینڈ اور فیڈ پہ کر سکتے ہیں اور ایک دفعہ آپ اپنے فیس پہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کی نیک بلیک ہے تو یقین کریں اس فیشلز کو کرنے کے بعد آپ اس کے گوڈ ریزرز دیکھے ہران ہو جائیں گے یہاں پہ اس کلینزر کو آپ نے اس طرح استعمال کرنا ہے کہ جائے سب سے پہلے آپ نے اپنے فیس کو اچھی طرح سے کسی بھی فیس وارج سے واش کر لینا ہے دین اس کے بعد آپ نے اس کو اپلائی کرتے جانا اور ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنی ہے تاکہ ڈیڈ سکن کی جو لیہر وہ آپ کی سکن کے اوپر سے بہت آسانی کے ساتھ اتر جائے بلکل ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کی مساج کرنی ہے اور فیشلز جتنے بھی آپ کو سٹرپ آتے ہیں آپ نے اس کو پر فالو کرنے ہیں ایک بات کا گور کر رہیں گے اور اگر آپ کی سکن کے اوپر پیمپلز بننا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ اگر ہم ہتیلی کا یوز کریں تو وہ اس میں ہیٹ ہوتی ہے جو کہ ہماری سکن کو بہت بری طرح سے ٹیمس کرتی ہے آپ نے فنگرز کی مدد سے فیشلز کو کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے تقریباً پانچ منٹ کے بعد اس کو اچھی طرح سے اتار دینا ہے کسی بھی گیلے سپانچیاں ٹاول کے ساتھ تاکہ ڈیرڈ سکن کی لئے پورٹس کے اندر جو ڈسٹ ہو میک اپ ہو وہ اچھی طرح سے ریمو ہو جائے آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ ابھی ہم نے صرف ایک سٹرپ کیا ہے اس سے ہمارے سکن کتنی زیادہ نیرن کلین لگنا شروع ہو چکی ہے دین اس کے بعد جو ہمارا جو بچ جائے گا اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے بیسن بیسن میں گرمیوں کے موسم میں بہت زبردست ہے ایسی زبردستی چیز ہے جو کہ ہمارے سکن کو بہت زیادہ آئی فری کرتی ہے ہمارے سکن کے اوپر سے جتنی بھی ریڈ نوز ہو یا ہمارے سکن کے اوپر جتنے بھی آئیل کی وجہ سے ایکنی آ جاتے ہیں ان سب کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے میکس کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ دیسے تھے اس کا کتنا سمودھ سا ٹیکسٹر ہے جو ہم اپنے سپیس پہ اس کو اپلائی کریں گے یقین کریں اس کو لگانے کے بعد آپ اس طرح حیران ہو جائیں گے اپنی سکن کو دیکھیں کہ آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں گے ایک ہینڈ پہ ہم اس کو ڈیمو دیکھے آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ اس بات کا آپ کو بروسہ ہو سکے کہ یہ چیزیں ضرور ہمارے سکن کے اوپر اثر کرتی ہیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سکن کے اوپر بلکل بھی اثر نہیں کرتی لیکن جب آپ اس کو آئی سا ٹرائی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یقین کریں بغیر کسی سائٹ ایفیکٹ کہ آپ کی سکن بہت زیادہ ڈیپلی کلین اور نیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اسی کے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس سبکرائب میرے چینل اور بیل آئیکن تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو مل سائے اسی کے ساتھ ہی اگر آپ کی سکن کسی بھی سکن پرابلم کو فیز کر رہی ہے تو آپ مجھے کومیر سیکشن میں آکر بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو نیچرل انگریڈینس بتائیں گے کہ آپ کون سے انگریڈینس لگا کے میری طرح اپنی سکن کو لائٹن بھی کر سکتے ہیں برائٹن بھی کر سکتے ہیں اور نیڈلی کلین بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ تو رہی دیر میں آپ دے سکتے ہیں کتنا زیادہ شائن ہماری سکن میں آنا شروع ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے اس ویس پیک کو اپنی سکن کے اوپر اپلائی کر لینا ہے یقین کریں آپ اس کو ایک دفعہ دائے گا کہ جو بھی ہم انگریڈینس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو بھی ہم ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹیو ہوتی ہے اور بغیر کسی سائٹ افیکٹ کے آپ کی سکن کو بہت زیادہ موسٹرائزر کرتی ہے اگر آپ کی سکن ڈرائی ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کا تقریبا 20 منٹ کے بعد اس کو کسی بھی گیلے سپانچ کے ساتھ اتار دینا ہے پہلے آپ نے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنی ہے اس کے بعد جیسے ہی تھوڑا سا گیلہ کر لینا ہے آپ نے پانی کے ساتھ دین اس کے بعد آپ نے سپانچ کے ساتھ اس کو ساف کرنا شروع کر دینا ہے اگر آپ کی سکن کسی بھی فیس پیک کے بعد درائی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو جو سوٹیبل آپ کو کرے ایک موسٹرائزر آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے فوراں کسی بھی طرح کے فیس واش کا یا سوپ کا استعمال نہیں کرنا تقریبا دو سے تین گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو کسی بھی طرح کے سوپ کا استعمال کرنا ہے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوں تو میرے چینل پر ضرور وزٹ کیجئے گا اپنا خیار رکھے گا اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ